بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لیے کافی میں نے تین چاہے کے چمچ کوفی میں نکمل کے لیے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں یہ تین چاہے کے چمچ میں نے چینی لیے چار ہی چامچ میں pays قرم پانی چاہیے اور اس کے ساتھ گرم دودھ چاہیے ایک باؤل میں کافی تیار کروں گی یہ اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح نظر آئے تو یہ تین چاہے کے چمچ میں اس میں کافی ڈال دوں گی اور چار چاہے کے چمچ ہمیں چینی لیا یہ ڈال دوں گی تو اس میں تین چاہے کے چمچ میں پہلے پانی ڈالوں گی گرم پانی یہ میں نے لیا ہے اب میں اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح ہلالوں گی اور یہ دارت براؤن کلر میں آگئی ہے اس کو اچھی طرح ہلائیں گے اس کے بعد ہم ہینگ بیٹر ہیوز کریں گے جتنا اس کو بیٹ کریں گے یہ اتنی کی کیمی بنے گی ابھی ہم تقریباً پانچ منٹ چمچ کے ساتھ اس کو بیٹ کریں گے اس کے بعد ہم بیٹر کا استعمال کریں گے اب میں اس میں ایک چاہے کا چمچ گرم پانی اور ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح ہلائے کر اب میں ہینگ بیٹر کا استعمال کروں گی اب اس کا کلر چینج ہو رہا ہے جیسے یہ فلفی ہوتی جائے گی اس کا کلر چینج ہوتا جائے گی اس کو بیس منٹ بیٹ کرتے کرتے یہ کافی تیار ہو گیا اور یہ بلکل کریم جیسی بن گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل پیک کی طرح بنتی ہے جب اس طرح یہ بننا شروع ہو جائے تو آپ کی کافی تیار ہو جاتی ہے بہت اچھا اس کا کریمی فارم تیار ہوا ہے تو اب میں اس مکسر سے آپ کو کافی بنانا بتاتی ہوں کہ کافی کیسے بناتی ہیں تو یہ اس میں سے ہم کپ میں ڈالیں گے کافی کے لیے کوئی بھی کپ لے لیں گے یہ اس میں دو چمچ پہلے ڈالوں گی بھر کے دو چمچ یہ بہت ہی مزیدار کیپچینو تیار ہوئی ہے یہ کافی اس میں ڈال دی اب اس میں جائے گا گرم دودھ اب اس میں یہ گرم دودھ چلا گیا یہ اوپر سے ڈالیں گے اور خوب جاگدار کافی تیار ہوئی ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گی یہ تھوڑی سی اوپر سے ہم اس میں اور کافی ڈال لیں گے بہت ہی مزیدار کیپچینو تیار ہوئی ہے اور بہت ہی کریمی ہے اگر آپ کو میری یہ کافی کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تھوڑی سی کافی آپ اس کے اوپر سپرنگل بھی کر سکتے ہیں اس مکسچر کو آپ ایک ہفتے تک فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جب چاہیں ایک کپ بنائیں دو کپ بنائیں اس میں ایک چمچ دو چمچ اپنی مرضی سے ڈال کے کافی بنا سکتے ہیں موسیقی